السلام علیکم ڈیالی سنویز جی جناب تو کہیے کیا حالہ والے ہیں کیسے ہیں آپ سب دعا ہے امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں جی جناب تو جس جس نے اپیسوڈ سنی ہے وہ بتائیں کہ آپ سب کو ناول کیسا لگ رہا ہے کیا خیال ہے کہ ناول اچھا جائے گا یا پھر ہمیں بور کرے گا اور آپ سب کو بتا دو کہ یہ ناول طویل ہونے والا ہے اچھا خاصا تو سبر رکھئے گا خوصلہ رکھئے گا اچھا نہیں ہوا تو بھی جھیلنا پڑے گا کیونکہ جب بہت سارے لوگ سن لیتے ہیں تو پھر اچھا ہو یا برا انہیں اختتام جاننے کی دلچسپی ضرور ہوتی ہے تو ہمیں اسے اختتام تک پہنچانا پڑے گا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے لگا کہ یہ بہت بور کر رہا ہے تو میں تھوڑا سا ڈریشن جو ہے وہ بڑھا دوں اپیسوڈ کا تاکہ یہ جلد سے جلد ختم ہو جائے لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ میرا گلہ جو ہے وہ درد کرنے لگ جاتا ہے خیر ابھی سے کیا سارا ہی نہیں کرتے بڑھتے ہیں ناول کی جانب تو جناب ناول کا نام ہے مطائی جان ہے تو مصنفہ ہے ایس مروہ مرزا قسط نمبر تین یار احمل تم کتنا سر کھاتی ہو اصل کیا پوچھنا ہے وہ بتاؤ مجھے سخت نیند آ رہی ہے آلی کا ایسا رونٹ سا جواب احمل کو تپا چکا تھا آج تو احمل کو یقین ہو گیا کہ یہ باپ بیٹا دونوں ہی بہت چالاک ہیں آپ مجھے البا کے متعلق بتائیں کہ وہ کون ہے اور اب یہ نہ پوچھنا کہ مجھے البا کا کس نے بتایا اب مجھے مازد چاہتی ہوں مجھے نہیں معلوم کہ یہ نام کیا ہے البا ہے یا البا ہے میں خیر البا کہہ لیتی ہوں اس سے ذرا وہ لیڈیز تاثر آتا ہے البا کچھ حجیب سا محسوس ہو رہا ہے مازد چاہتی ہوں سلسلہ روکنے کے لیے بڑھتے ہیں اپیسوٹ کی جانب آگے بس مجھے تجسس ہے اور آپ کو پتا ہے کہ تجسس مجھ سے برداشت نہیں یہ نام سن کر آلیان کے چہرے پر اندھیرہ چھا چکا تھا اتنی کلوز انفوس لڑکی تک کیسے گئی یہ بات آلی کو سخت چکراس آگئی وہ ابھی بیٹ پر اوندھی لیٹی شدت سے جواب کی منتظر تھی پہلی بات یار میری تو اس نام کی کوئی گرر فرینڈ نہیں قسم سے دوسرا ایسے نام کی ہمارے خاندان یا ساتھ پشتوں میں بھی نہ ہوگی تو خود بتاؤ اپنے کیا جواب دوں تم میرے رہے صحیح مغز کی لسی نہ کرو اب اور سونے کی کرو آلیان تو زیر لپ پریشانی کو ضبط کیے بات بناتے ہوئے اس مسئیبت کو ٹال رہا تھا اور عمل کو کچھ نہ پتا چل کر خاصی مایوسی نے گھیرا یعنی یہ اس ہمار کو اتنا نہیں جانتے ورنہ کچھ تو بتا دیتے عمل نے اپنی عقل کو دھڑاتے ہوئے سوچا اور دوسری سمت آلیان سنجیدہ ترین تھا اچھا ٹھیک ہے لیکن کبھی آپ کو اس نام کے متعلق کسی کا پتا چلے تو مجھے بتانا لازمی ایمل نے افسودگی سے ہدایت کی اور فون کاٹ گئی آلیان جسے کچھ دیر پہلے نید آ رہی تھی اب وہ نیم دراز ہو کر لیٹتے ہی ہمار کا نمبر ملا چکا تھا جو ابھی فریش ہو کر نکلا تھا اور فون رنگ ہوتے دیکھ کر جلتا وہ فون تک پہنچا ہاں آلی کہو فون اٹھاتے ہی ہمار نے فکرمندی سے پوچھا جس پر نہ جانے آلی نے کیا کہا کہ ہمار کی پیشانی شکن آلود ہو چکی تھی ہاں دراصل اس نے مجھے قبرستان میں دیکھا تھا شاید تب ہی تم نے اسے کچھ بتایا تو نہیں ہمار کی پیشانی ہنوز تنی ہوئی تھی نہیں میں نے ٹال دیا پر وہ جان لے گی آلی کے چہرے پر بھی سفیدی تھی کوئی ایشو نہیں ایسا کچھ ہے نہیں جو چھپایا جائے نہ جانے یہ کونسا راز تھا جس کے متعلق یہ دو بات کرتے ہوئے حد درچہ محتاط تھے ٹھیک ہے بس مجھے عجیب لگا تب ہی بتا دیا تجھے میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں ایک نمبر کی جاسوس ہے بھلے تو ان کی عقل ٹھکانے لگانے پر فائز ہے لیکن وہ تجھے اس کمزوری پر نہ آزمائے لہٰذا محتاط رہیں چل بائے آلیان نے اپنے خچوں کو بروقت زبان دے کر اپنے خیالات کہتے ہی کال بند کر دی اور ہمار اس وقت یک لخت شدید عطاب زدہ ہوئے اپنے ہونٹ بھیج گیا یہ لڑکی آپ نے کس لئے میری راہ میں لائی ہے اللہ جسے نہ ٹھیک سے دل دکھانا آتا ہے نہ لبھانا ہمان آفندی کی ذات والی کتاب تم جیسی کمزرف اور جنگلی لڑکی کو تو کبھی پڑھنے کو نہ ملے گی بس یہ چار ماہ اس کے بعد تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا کہا جاتا ہے کہ جیسے ہمان کسی کو حد سے زیادہ چاہ نہیں سکتا ویسے ہی وہ کسی سے حد سے زیادہ نفرت بھی نہیں کر سکتا یہ زندگی کے عجیب سے تقاضے اس کا کوئی نیا امتحان تو بننے والے نہ تھے کون تھی علبہ کیا اس تیسری قبر کی تختی پر علبہ لکھا تھا یا کچھ اور یہ تو شاید کسی منتخیب گھڑے میں کھلنے کو لکھ دیا گیا تھا ہمان نے بھی تابی کے زنگ اپنے بالوں میں انگلیاں پھسائے بے ربط سی سانسیں لیں اور وہیں تک ہار کر جا بیٹھا جیسے بغیر مرضی کے بندے کو بیماری لگ جاتی ہے فیسے عشق میں انسان کو بے اختیاری لگ جاتی ہے اور وقت کی سیانی ہسی ہس کر تماشا دیکھتے دیکھتے غصہ اکل جوانی جسم اور قرور کی آخری رمک تک کو کھا جاتا ہے سماعت میں پڑتی ایک نسوانی آواز نے ہمان کو کسی اور نگر پہنچا دیا تھا اس جہاں جدھر وہ عالم جہان کے لکب سے فیضیاب ہوا تھا ذہن میں سب کچھ دندلا تھا بس ایک جیسے سماعت تھا دور دور تک آڈینس تالیوں کی گونج میں کسی حسین سراپے کو سراح رہی تھی یہ منظر آج سے پانچ سال پہلے کا تھا جب ہمان آفندی نے اپنے خوابوں کی تعبیر پائی تھی گولڈ میڈلیسٹ ان میتھمیٹکس ہر کوئی اس ساہر کو سراحتا تھا مجمع میں چھپا ایک دھندلا وجود بھی ہمان کی اس کامرانی پر اپنے ہاتھوں کو چٹک جانے کی حد تک بجا رہا تھا انسٹیٹوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد سے نکھر کر نکلا یہ ہیرہ دنیا کا فخر اس دن بنا تھا جب کئی معززی نسادسہ کرام اور کئی ہونے ہار سٹوڈنٹس کے بیچ اسے سونے کا سب سے بیش قیمت تمغہ سوپا گیا تھا وہ مغرور تو نہیں تھا نہ وہ غصے کا تیز تھا اس کی عقل بھی ہر عام و خاص سے قوی تھی اس کی جوانی کئی ہوش رباؤں پر کہہر تھی اور اس کا جسم بھی بے انتہا تلسماتی کشش رکھتا تھا پھر نہ جانے کیوں اس روز علبہ جیسی عام سی مگر خاص کشش رکھنے والی اس پورا سراغ لڑکی نے اسے یہ سب کہا تھا وہ ان چار سالوں میں پہلی بار اس دن اس کے سامنے آئی اسے اس کی جیت پر مبارک بات دی اور یہ چند سطریں کہہ کر نظروں سے اوجل ہو گئی ہمان نے تب بھی اسے سرسری لیا تھا اور آج جب ان تمام چیزوں میں ہولے ہولے کمی کا امکان تھا تو آج بھی وہ اپنے ماضی کو یاد کر کے سرسری لے رہا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی کہانی تھی چار سالوں کے بعد ایک ملاقات وہ آخری ثابت ہوئی تھی کیا یا پھر اس ملاقات نے ایک سلسلے کو جنم دیا تھا یہ تو وقت پر کھلنا تھا ہمان نے اپنا ساک پیٹ پر گرا دیا اور سینے پر ہاتھ باندھے اپنی تھکن زدہ آنکھیں موند گیا کیا واقعی؟ ڈرسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے وجیز سراپا فیصل حیرت اور خوشی کی ملی جولی کیفیت سے اپنی پور جوش نگاہیں کورٹ پہناتی جی جناب بہت جلد اس کی بہن پاکستان آ رہی ہے پھر باقی کے معاملات تیہ ہوں گے مجھے ناہیت آپ بھی نہ تصویر دکھائی ہے ماشاءاللہ لڑکا بہت پیارا اور سلجھا لگتا ہے مانیا تو ابھی سے اتنی پور جوش تھی مگر اصل خوشی تو فیصل کو لاحق تھی کل جب وہ ہمان سے ملے تھے تو انہیں ہمان سے جڑے ہر فرد پر رشک تھا اور آج صبح صبح مانیا کی اس بات نے ان کو احمل کی قسمت پر رشک کرنے کو مجبور کر دیا تھا نہیں مانیا وہ صرف سلجھا اور پیارا لگتا نہیں بلکہ اس سے کہیں درجہ بہترین شخصیت کا مالک ہے ابھی کل رات ہی تو جلال کی گھر میری ملاقات ہوئی ہے ہمان سے وہ جلال کی بڑی بہو کا بھائی ہے تو گویا یہ خوبصورت سا انکشاف مانیا کے چہرے پر حقیقی دل بستگی اور سکون کی لہر لے آیا تھا ارے تو یہ پہلے کہا تھا آج سے پہلے تو میں نے اس کا ذکر نہیں سنا ہاں ہانیا سے دو تین بار ان کے ہسپنڈ سمیت جلال بھائی کی گھر ملاقات ہوئی ہے مانیا کو اس وقت شدید تجسس تھا جس پر فیصل نے ٹریسنگ سے اپنا فون والٹ اور چابی اٹھا کر سنبھالی اور بیگم صاحبہ کی سمت دوبارہ توجہ مبزول کر گئے تواصل وہ ہمیشہ سے ہوسٹل رہا ہے اپنی سٹڈی کے مکمل کرنے کے بعد وہ دو تین سال وہیں امریکہ رہا تھا اور پھر یہاں واپس آتے ہی اس نے دو سال کے اندر اندر اپنی اکیڈمی اور سکول تعمیر کروایا اور اس کے ساتھ میت پروفیسر کے فرائز بھی سر انجام دیتا رہا خود سوچو اتنا مصروف انسان ہمیں پہلے کیسے نظر آتا بہت ہمت ہے اس بچے کی جس نے اپنے پیشن کو اس قدر سنجیدگی سے اپنا پروفیشن بنایا تو گویا رات کی ایک ملاقات نے ہمان کا اچھا سا انٹرو بھی فیصل تک پہنچا دیا تھا اور وہ ہمان کا ذکر کرتے ہوئے بہت فخر محسوس کر رہے تھے ماشاءاللہ پر فیصل ہماری عمل کو وہ کیسے قبول کرے گا کہاں وہ اتنا قابل اور کہاں یہ بے وکوفوں کی سردار نہیں لہجے میں ان کہے خدشہ بولے تو فیصل نے ایک خوش دلسی تسلی مانیا کو دی ان کو شانوں سے تھامے مسکان دی مجھے علم ہے مانیا کہ یہ اس بچے کے ساتھ ظلم کبیر ہے مگر میں بھی کہیں دل کے نہاں کھانے سے ایسا ہی چاہتا ہوں ایمل کی زندگی کے صدار کا حل کچھ ایسا ہی ہو سکتا ہے اور تم یقین کرو کہ میں تو کل ایک ملاقات میں ہی اس جوان مرد کی شخصیت سے متاثر ہو گیا ہوں تو پھر ایمل کیسے نہ ہوگی بس ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں اللہ اسے ان دو کے حق میں بہترین کر دے اس دل فریب سی بات کے بیچ ہلکی سے مسکراہت فیصل لگاری کے ہونٹوں پر آئی اور آخر تک مادوم سی ہو کر دعا کا اظہار بنی مانیا کے دل نے بھی آمین کہا بس کسی طرح وہ میری ایلین کو صدار دے میں تو ساری زندگی اس کا یہ احسان نہیں بھولوں گی مانیا کے جس بات کی بھرپور قدر کرتے فیصل بھی متفقہ سر اس بات میں ہلا چکے تھے خوخہ اور احمل اور سخت جان سے ہمان کے تو وہمہ گمان میں بھی نہ تھا کہ سب ان دو دشمنوں کو ملانے کی خطرناک پلاننگ کر رہے تھے انسان پر کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ نہیں جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا ہم نے انسان کو ایک میلے جلے نطفے سے اس طرح پیدا کیا کہ اسے حازمائیں پھر اسے ایسا بنایا کہ وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے ہم نے اسے راستہ دکھایا کہ وہ یا تو شکر گزار ہو یا نہ شکرہ بن جائے اپنی بالکونی میں کھڑا وہ آج کے خنق زدہ عبرالود موسم کا ایک حصہ معلوم ہو رہا تھا کچھ دیر تک اسے یونیورسٹی کے لیے ریڈی ہونا تھا ناشتہ وہ اور علیم بابا فجر کے وقت ہی کر چکے تھے اور وہ جو کل سے تھوڑا ڈسٹرپ تھا اب یہ چھائی گھٹا اسے خود سے ملنے کی محلت سمیٹ لائی تھی کہتے ہیں اگر والہانہ وابستگی ہو تو ایک دن محبت ہو ہی جاتی ہے پر ہمان تو اپنی قلب و جان کی سکتی پر دنگ تھا کہ اسے اس قدر اونچا مرتبہ پا کر بھی ایسی کوئی شہ لاحق نہ ہوئی یہ بات اسے اپنی تمام کمیوں کے باوجود پتا تھی کہ وہ بہت اچھا عمام زامن ہے اسے سنبھالنے کا فن آتا تھا جو انسان خود کو اتنے جھٹکوں کے باوجود ٹوٹنے نہ دیتا تھا وہ یقیناً ایک مجھا ہوا فنکار تھا اسے ایک پرانے تعلق کی ساری یاسیت اثر نو محسوس ہو رہی تھی ہوتی رہی تھی پر کل سے ایک شدت کچھ تیز تھی کسی کی خواہش کسی کی محبت اور کسی کی موت کا یہ بوجھ اسے ہلکہ ہی لگتا تھا بھاری تو تب ہوتا کہ اگر اس کے دل میں بھی کوئی ایسی شہ کا وجود ہوتا زندگی کے فیصلے سب ہی اپنی جگہ لیکن مجھے دو چند لمحے دے دینا بچھڑنے سے ذرا پہلے تمہارے لمحے کی مٹی سے میں معنوس ہونا چاہتی ہوں بے ترتیب آنسوں کی چند بوندے سیاہ کرتے میں جذب ہونے کو مچلتی ہیں تمہارے بازوں کے دائرے میں حسوس کرنے ہیں اکتوبر کے چند پور تپش لمحوں کی پرچھائی دسمبر کی یخبستگی سمیٹے گی گزر جائے گا رنگتا وقت تمہارے بین اگر بچھڑنے سے ذرا پہلے مجھے دو چند لمحے دے دو تم موت کی تحلیس پر کھڑا انسان اگر ایسی خواہش کرے تو کیا اس کو مان لینا چاہیے ہاں کیونکہ یہ اللہ کی خوشنودی کا سبب بن سکتا ہے ہمان نے بھی اس آخری خوشی کو رئیسانہ ڈھنگ سے پورا کیا تھا تب ہی تو آج اس کے دل پر کوئی بوجھ ہو کر بھی نہ تھا کب وہ اپنے خیالات سے رنگ ٹون پر واپس آیا اسے علم نہ ہو سکا ہاں یہ ہوا کہ لانوے پہلی سیاہی میں کچھ کمی آ چکی تھی ہمان نے مڑ کر فون تک رسائی حاصل کی جہاں ہانیا کی کال دیکھ کر وہ اپنے پر سے سنجید کی ہٹائے چہرے پر مٹھا سوڑ چکا تھا ہیپی برث ڈے مائی سویٹ ہارٹ میری جان سالگیرہ بہت بہت مبارک ہو ہمان اللہ تمہیں دنیا اور جہاں کی ہر خوشی سے نوازے لو اپنی دادی سے بات کرو آج ہمان فائنلی مکمل 32 سال کا ہو چکا تھا اور یہ پہلی بار تھا کہ وہ اپنا دن خود ہی بھول گیا ہانیا کی طرف سے ایسی محبت نے ہمان کے چہرے پر مزید جاندار سی خوشی پھیلائی اور آخر تک دونوں ہی ہنس دیئے کیونکہ ہور محترمہ باقاعدہ ممہ سے فون کھینچ رہی تھی یہ میری اتنی پیاری سی دادی ہے او ایم جی ہمان بھی مسکرا کر شرارت سے بیٹھ پر بیٹھتے ہی تکیہ گود میں رکھے ہوئے بولا اور اب ہور تھی اور اس کی اپنے ٹیپ کو دی جانے والی محبت جو یقیناً اس کے ہمی کے لئے تھی ہمی ہائپی برث ڈے یو آر ورلڈ بیسٹ فرینڈ مامو آئی لیو اتنا سارا آپ کا گفت ہوگی یہ دادی امہ اور ساتھ میں آپ کی سیکرٹ وائف ہی کھل کھلاتی سی ہور ہی تو ہمان کی زندگی کا سکون تھی سٹڈی کے بعد جب وہ امریکہ دھائی سال رہ کر آیا تھا تو تب اس کی اور ہور کی یہ شدید محبت استوار ہوئی تھی کھوئے سے اداس ہمی کی زندگی میں خوشکوار حلچل کا نام ہوریا تھا ہور کی باتوں پر ہانیا تک ہنس رہی تھی اور ہمان تو جب بھی اس سے بات کرتا تھا بس ایک دل فریب خوشی اپنے اردگرد ہائل پاتا تھا آئی لاؤیو ٹو تھینک یو اتنے خطرناک گفٹ کے لئے بندہ اے ناجیز حضم کرنے کی کوشش کرے گا ہمان اس کی فرما برداری پر اب کیمرے میں ہانیا بھی آ چکی تھی یس مائی لاؤ اب تم ذرا قید کے لئے ریڈی ہو جاؤ کیونکہ تمہارے لئے ایک بہت خاص اور انوکی زوجہ کا انتظام ہو چکا ہے بس اب ہم نے آ کر ضروری کاروائی کرنی ہے ہانیا بھی آج تو پوری فارم میں تھی جو ہمان کو واقعی خدشے میں غرق کر گئی تھی ہمان نے خجالت سے کان کھ جانے کی ایک مسکین کوشش کی جس پر وہ دونوں ہس دیں نہ کریں آپی ساری انوکی واردات مجھ غریب کے ساتھ ہی پیش آنی ہیں کیا ہمیں کی معصوم سی شکل نکلنے کی بچ نکلنے کی سرہ سر ناکام کوشش تھی ہمیں آپ بالکل فکر نہ کریں ہم آپ کی شادی کسی اہمے شاہمے سے تھوڑی کریں گے میں اور مما آپ نے پرینس کے لئے ورلڈ کی سب سے پیاری پرینسس لائیں گے اور آپ کو پتا ہمیں آلی کی بھی ہم شانے آپی سے کریں گے مجھے دادوں نے سیکرٹ بتایا ہے یہ پٹاکہ تو پورا بی بی سی نیوز تھی ہانیا تو اب اپنے کام میں لگ چکی تھی البتہ ہمان تو اس نئی مشکت پر ابھی سے الجھا سا لگا تھا ہور کی معصومیت سے دی تسلی نے پھر بھی ہمان کو مسکرانے پر مجبور کر ہی دیا تھا تم آ جاؤ بس شادی بھی ہو جائے گی اس بار تو میری بردے بہت سونی سونی ہوگی ہور تب ہی تو مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ ماں بدولت آج کے دن دنیا میں تشریف لائے تھے ہمان نے دانستہ بات بدل کر اب سراہور کو اس کی اہمیت بتاتے ہوئے چہرہ لٹکائے کہا اور وہ تو اب ٹیب کو بقاعدہ خود سے چمٹا چکی تھی ہمان کے چہرے پر بھی تبسم مہکا آہ میرے پیارے سے ہم ہی آپ بالکل اداس نہ ہو ہم مل کر ہم دونوں کی ایک سارت بردے سیلیبریٹ کریں گے آپ کو پتا ہے نہ کہ میں نے اس پار کیک تک نہیں کٹا کیونکہ اپنی ہارٹ بردے میں آپ کے ساتھ جو مناتی ہوں اور اور گفٹ بھی لوں گی پورے دس کی کی کرتی وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی اپنے نازک ہاتھوں کی دس انگلیاں دکھائے وہ اتنے گفٹ کا تقاضہ کرتی ہوئی ہمان کو اپنی بوجھل سی بے رنگ زندگی کے سارے رنگ دکھائی دے رہی تھی دس کیا سو لے لینا میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے ہمان بھی دل و جان نچھاور کر دیتا تھا تب ہی تو ہور کے لیے وہ سب سے پیارا تھا یا ہو پر ہمیں سوہ میں سنبھالوں کی کدھر کیونکہ آلی سے بھی تو لینے ہے دادو سے بھی ممی جانوں سے بھی بابا جان سے بھی اور آپ کی وائفی سے بھی ہور کی مستیاں ایسی ہی تھی ہمان کو ایک دم ہشاش بشاش کر گئی تھی چلے چلے اب آپ جائیں اپنے کام پہ پھر بات ہوگی اور ہاں ہمیں آج آپ بھی کیک مت کٹنا ساتھ مانگیں گے بائے دادی امہ نے بھرپور تاقید کیا فون بند کیا مگر اس آخری بات پر ہمان مسکرانے کی بجائے سنجیدہ ہوا تھا ویشز مانگنا کبھی کبھار ایک مشکل عمر ہوتا ہے نہیں بھی تو ہمان کو مشکل لگتا تھا وہ دونوں آج بھی فل تیاری سے یونی پہنچی تھی آج جہاں شانزیں بلو جینز اور یلو شرٹ کے ساتھ گلے میں سکارف لیا ہوئے تھی وہی ایمل نے فور لیئر بلیک شارٹ فراک پہن کر اپنے بالوں کی ٹیل کر رکھی تھی دونوں ہوش رباسی کیرنے یونی میں ایک ساتھ داخل ہوئیں اور میل دپارٹمنٹ آنے سے پہلے ہی عظمت بوا چہرے پر شفیق سی مسکان سجائے سامنے وارد ہوئیں جس کی نہ ایمی کو امید تھی نہ شانے کو لگتا ہے شانے کو یہ اپنے پھٹے سر کا دکھ بھول گیا ہے دیکھ سرہ سورج مغرب سے تو نہیں نکلا نہ نزاکت سے ناک چڑھاتی ایمل دانستہ تنزیہ سے ہو کر عظمت بوا کو دیکھتے بولی جس پر شانزے نے بھی متفقہ حیرت کا برملہ اظہار کیا مگر سامنے تو آج بڑی شفقت امڈ رہی تھی آج تم جو مرضی کہو ایمل بچے تم سے پہلے تمہارے بابا آئے تھے انہوں نے مجھ سے معافی مانگی افسوس تو مجھے بہت ہوا قسم سے کہ کیسی بدبخت اولاد ہے جس کے کرنے کا پھل اس کے ماں باپ سے آتے ہیں اگر تم دونوں میں ذرا بھی شرم ہوئی تو آئندہ کوئی الٹا کام کرنے سے پہلے سو بار لازمی سوچ لینا تم دونوں اپنے ماں باپ اور ہر فرد کے لیے شرمندگی، زلط اور رسوائی کا موجب ہو وہ جو ایسے کسی ہتہ کامیز جواب کی توقع نہ کر رہی تھی یہ سب سن کر نخوہ زدہ ہو کر عظمت بوا کا مو نوچ نے لپکی مگر اس سے پہلے ہی کسی مردانہ گریفت نے بیچاری شیرنی کو گھما کر رکھ دیا شان سے کہ اپنے توتے اڑ چکے تھے کیونکہ ایمل کی بازو اس وقت ہمان کے ہاتھ کی مضبوط پکڑ میں تھی اور وہ اسے سخت ناغواری سے اس کے اس بتہذیب عمل پر گھور رہا تھا بلیک پینٹ پر گری شیٹ اور نیوی بلو کوٹ پہنے محترم آج کچھ زیادہ ہی گریس فل حد تک چمک رہے تھے ایمل کو تو سمجھ ہی نہ آیا کہ ہوا کیا ہے جبکہ عظمت بوا بھی اب خوب تماشا دیکھنے والی کسیانی مسکان میں ڈوب گئی سوری کرو بوا سے آئی سے سوری ٹو ہار ایمل کو لگا جس طرح ہمان کی پکڑ اس کی بازو میں تیر کی طرح اتر رہی تھی ویسے ہی اس کی جلاد کی طرح سرخ آنکھیں تپش دیتی ہوئی ایمل کو راک کر رہی تھی ان سے سوری کرتی ہے میری جوتی شاہ نے بتا اس کو کہ یہ کیا بول رہی تھی اور تم میری بازو چھوڑو ورنہ میں تمہارا مو نوچ لوں گی استاد ضرور ہو لیکن میں تمہاری ذر خرید غلام نہیں ہوں اب تو ایمل کے لہجے میں سخت حکارت اور تزہیق تھی جس پر بوا نے بھی فق ہو کر اپنے مو پر ہاتھ رکھ کر اس لڑکی کی بے باقی دیکھی شانزے کو الگ ساپ سنگا ہوا تھا جی سر یہ ہمیں باتیں سنا رہی تھی کہ ہم اپنے والدین کے لئے شرمندگی ہیں سر پلیز ایمل کو چھوڑ دیں ہم ان سے ہرگز سوری نہیں کر سکتے شانزے کے تو وہ کھلاہٹ میں ہاتھ پیر پھول چکے تھے جبکہ ہمان کے کڑے تیوروں کو چولے میں جھونک تھی وہ اسے باقیدہ پیچھے دھکیل رہی تھی چند مزید سٹوڈنٹس بھی شور سن کر کوریڈور میں جمع ہو چکے تھے اور ہمان نہیں چاہتا تھا یہاں تماشا لگے آفیس میں آؤ تم دونوں آپ بھی بوا ہمان نے ان دو کو سختی سے حکم کرتے ہوئے ایمل کی ہٹ درم چھڑوانے کی کوشش کو ناکام بنائے اسے ویسے ہی بازو سے پکڑ کر سامنے اپنے آفیس کیبن کی طرف بڑھا ان کی جاتے ہی چیمگویاں شروع ہو چکی تھی اور پوری یونی جانتی تھی کہ یہ دو ہفتیں آئے دن وبال مچائے رکھتی ہیں لہٰذا فوری سب اپنے اپنے کام پر لگ چکے تھے ہمان نے ایمل کا بازو آفیس میں لاکر چھوڑا جس پر وہ اسے کاٹ کھانے کی مانند گھور رہی تھی البتہ شانزو اور بوہ خاموش کھڑی تھی عظمت بوہ آج کے بعد آپ ان دو جنگلیوں سے دور رہیں گی میں آپ کو ان کے آس پاس نہ دیکھوں سوری تو یہ کریں گی نہیں لہٰذا آپ چاہ سکتی ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں عظمت بوہ جو تماشاں امید کر رہی تھی اس بات نے تو گویا ان کے عرمان بہار ڈالے پر مرتی کیا نہ کرتی مو بسورے آخر وہ آفیس سے نکل گئی اس سے پہلے کہ ہمان مزید کچھ کہتا ایمل نے دروازے کے نیچے سے سایہ دیکھ کر تڑکتے ہوئے لپک کا دروازہ کھولا جہاں بوہ کان لگائے کھڑی اب سفید پڑ چکی تھی یہ دیکھو عظمت ان کی ایمل کا بس نہیں چل رہا تھا آج اس عظمت کا خاتمہ کرتی ہمان نے بھی برہمی سے بوہ کی سمت دیکھا جس پر وہ شرمندہ سی واقعی میں اب چلی گئی ہمان نے دروازہ آگے کی اور اب وہ اچھڑتی نگاہیں ان دو پر سختی سے مرکوز کر چکا تھا فرسٹ آف آل میں تم سے نہ صرف عمر میں بڑا ہوں بلکہ عہدے میں بھی کئی درجے آگے ہوں لہٰذا یہ تم دوبارہ کہا تو میرا ایک بار پھر ہاتھ اٹھے گا تم دونوں کو آخر تکلیف کیا ہے اپنے کام سے کام رکھنا ہے اور دوبارہ کسی کے ساتھ تم دونوں کو بحث کرتے نہ دیکھوں شانزے تم تو دھوڑی تحضیب یافتہ ہو اسے بھی سمجھا دیا کرو کچھ دوستی کا حق تم بھی نبھا دو ہمان تو لفظوں میں آلہ قسم کی میٹی میٹی بیزتی کے قطرے ملائے اچھے تماشے مارنا جانتا تھا شانزے کو تو تحضیب یافتہ ہونے کا لقب مل گئے جس پر وہ بھی ساکن تھی جبکہ احمل کو تو یہ ربطی برابر حضم نہ ہوا تم آپ جناب والی عزت کے لائق نہیں لہذا مجھ سے تو ایسی امید ہی مت رکھنا اگر ساری دنیا بھی تحضیب یافتہ ہو جائے تب بھی ایمی بدتمیز ہی رہنا پسند کرے گی احمل کی اس ڈیٹائی پر شانزے کو ہول اٹھے البتہ ہمان کی کنپٹی تن چکی تھی کیسی بد دماغ تھی جس کے کسی بھی طور سے صدرنے کا کوئی چانس نہ تھا ٹھیک ہے شانزے تم پہنچو کلاس میں ہم آتے ہیں ہمان کی اگلی بات توقع کے برعکس تھی جس پر شانزے نے فرما برداری سے جانے کو قدم بڑھائے سخت ناغواری سے پلٹ کر ہمان کو دیکھا جو اس وقت خاصے دیمے پر میں مبتلا تھا میں نے بوا کی باتیں سنی ہیں یقیناً انہوں نے غلط کیا لیکن تم دونوں نے ہی انہیں موقع دیا تھا ابھی بھی وقت ہے جاتے ہوئے یہاں اپنی چند اچھی یادیں چھوڑ کر جاؤ تاکہ تم دونوں کے جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ چلو جان چھوٹی دو بلاؤں سے کل مجھے اپنے تھپڑ مارنے پر افسوس ختم ہو گیا ہے اور پھر تمہارے مسلسل بتتمیزیوں کے باوجود یہ میرا ظرف ہے کہ میں تمہیں سمجھانے کی کوشش میں ہوں تبارہ مجھے سمجھانے کا موقع بھی مت دینا ہمان کی نرمی اور سختی دونوں ہی عمل کو زہریلی لگی تھی اور وہ اس انسان کو اب پہلے سے زیادہ برا محسوس کر رہی تھی گریئی شیٹ پہنے آج تو وہ اپنی آنکھوں سے میل کھاتا وہ منفرید سے حسن کا شہکار لگ رہا تھا مگر سامنے بھی عمل تھی کسی طرح کسی سے کم تر نہ تھی تمہیں بھی اپنی جواب پر توجہ دینی چاہیے میرے لئے سوچنے کو میرے پیرنٹس ہیں تم میری امہ مت بنو دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تم شدید زہر لگتے ہو اور ہمیشہ لگو گے میرے جانے پر کوئی شکر ادا کرے نہ کرے پر تمہارے ہماری زندگیوں سے جانے پر ہم دونوں شکرانے کے دھیر نفل ضرور پڑھیں گی عمل کی بڑتی خود پسندی پر حمان نہ ہی برہم ہوا نہ ہی آپے سے باہت بس وہ سخت سے تاثرات سے عمل کو سمجھنے کی ایک ناممکن سی کوشش میں تھا اس کی سالکرہ کا دن ایسا عجیب ہوگا اس کی اس سے زرد توقع نہ تھی ٹھیک ہے نفل ادا کرنے کا پورا موقع ملے گا مگر سمیسٹر کے بعد تم مجھے حلقہ لینے کی کوشش بھی مت کرنا عمل کیونکہ تم ہوگی اپنی دنیا کی ڈان میں بھی کسی ریایت کا قائل نہیں ہوں ویسے بھی تم دو جنگلیوں پر پوری سختی کرنے کی اجازت مجھے پرنسپل نے بھی دے دی ہے اور تم دونوں کے پیرنٹس نے بھی یوں میں گو ناؤ ایک تو پہلے ہی عمل کو بابا کے معافی مانگنے پر غزق چڑھا تھا اور اب اس ایک اور انکشاف پر ہر کوئی اسے کسائی ہی لگا ضبط کی کوشش میں اس کی بھوری آنکھیں زرد سی ہو کر ہمان کو جلا دینے کی پوزیشن میں تھی ابھی تمہارا وقت صحیح پر یہ یاد رکھنا گینڈے میں تمہیں بہت برا ستانے والی ہوں آیا بڑا بھاڑ میں جاؤ تم بھی تمہاری سو کارڈ ریائت بھی عمل تنفر سے ہمان کے ریلیکس انداز کو دیکھ کر دہاری اور اسی لمحے پیر پٹک کر دروازہ بھی تھا سے بجا کر باہر نکل گئی اور ہمان کے چہرے پر اس وقت برہمی کے بجائے اس لڑکی کے بگڑتے رویہ پر افسوس درج تھا یہ مجھے بہت ٹف ٹائم دے گی کیا خرناس فٹ ہے اس لڑکی کے دماغ میں چہرے پر سنجیدگی کی چھاپ لیا وہ آج پہلی بار عمل پر غصہ ہونے کی بجائے فکر مد تھا شاید وہ اس کی اس ناقابل رویہ کو اب کسی اور نگاہ سے پرک رہا تھا جہاں تہہ در تہہ جوابات بڑی تفصیل سے درج تھے کیا کہہ رہی ہو خالہ اتنے بڑے اور امیر باپوں کی لڑکیوں پر ہاتھ ڈال کے مجھے بے موت نہیں مرنا ہاں کسی ایک کا کہو تو کوشش کر لے گا آپ ان یہ ایک عباش سا چھبیس سالہ جنگلی ہلیہ میں ملگوس آدمی تھا جو خباست سے اٹا ہوا ہو کر بھی اس کام میں خطرے کی پیشنگوئی کر رہا تھا دوسری سندھ کوئی اور نہیں بلکہ یونیورسٹی کی ایک تاریخ گوشے میں کھڑی عظمت بوا تھی جو واقعی ایمل کے بکوز ذرا بھی عظمت پر پورا نہ اترتی تھی تجھے تو موت ہی پڑی رہتی ہے شانی اس کلموری نے تیری خالہ کا سر پھار دیا تھا اور تجھے اسے ذرا دیر کو اگوا کرنے پر غش پڑ رہے ہیں کسی کام کا نہیں ہے تو عظمت بوا کے لہجے میں خاصی برہمی تھی تب ہی وہ شانی کی بات پر بھڑا کٹی تھی اور خالہ میری سونی خالہ غصہ کاہے کو کرتی ہے اب ان تیرے لئے تو جان بھی واردے چل بتا کب کرنا ہے اس کبوتری کو اگوا اور کتنے دن رکھنا ہے اڈے پہ شانی کا انداز یک لخت ہی خوش آمدی سا ہوا تھا کیونکہ عظمت بوا کی بیٹی پر یہ کل موہا لٹو تھا اور اب اگر وہ انکار کر دیتا تو خالہ تو اسے موہ بھی نہ لگاتی پورے محلے کی بی بی سی ریپورٹر تھی عظمت بوا جس نے یونی میں خود پر حاجن کا کلاف چڑھا رکھا تھا یہ ہوئی نہ بات ہاں ایک دو دن بعد تجھے بتاتی ہوں بس ایک رات اس منحوس کو بھوکا پیاسا رکھنا ہے تاکہ میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے پچھلے دو سال سے یہ دو مجھے بہت تپا چکی ہیں اصل لیڈر یہی ہے چل رکھ فون میں تجھے جلدی اطلاع دیتی ہوں عظمت بوا نے فوری پلین تشکیل دے کر شانی کو لگے ہاتھوں ہدایت دے کر فون رکھتی اور ادھر ادھر دیکھتی ہوئی واپس یونی کی سمت بڑھ گئی مگر اس کے جاتے ہی وہاں ایک آدمی اب کسی کو کال ملا چکا تھا دوسری سمت ہمان جو اس وقت لیکچر میں بیزی تھا ٹون پر متوجہ ہو کر کلاس کی سمت اور خاص کر ایمل کے پھولے مو کو دیکھ کر باہر گیٹ تک آیا سر یہ عظمت بوا واقعی ٹھیک نہیں ہے یا ابھی اپنے کسی آدمی کو ایمل کے اگوا کا کہہ رہی تھی آپ دیکھ لیں معاملہ کچھ نازک ہے یہ آدمی ہمان نے کلاس میں آنے سے پہلے عظمت بوا کی دروازے میں چھپنے والی حرکت کو دیکھ کر یوں ہی نگرانی پر فائز کیا تھا مگر اسے ذرا اندازہ نہ تھا کہ ایسا کچھ سامنے آئے گا ہمان سخت ذہنی دباؤ میں خود کو محسوس کی اپنی پیشانی ملنے لگا افسوس خیر تم مسنسر ان پر نظر رکھنا بہت شکریہ ہمان نے اس آدمی کو تاقید کی اور کچھ دیس سوچنے کے بعد واپس کلاس میں آیا ایمل آج اس کی سمت دیکھ بھی نہیں رہی تھی مگر اب اس بوا کی پہنچ سے بچانا بھی ہمان کی ذمہ داری تھی دو گھنٹے کی طویل کلاس کے بعد ایک بار پھر ہمان نے ان دو کو روکا جس پر ایمل نے اسے سخت وحشت خیزی سے دیکھا ایک تو دو گھنٹے کی مسلسل زلالت زیادہ میعت سہی اور اب پتہ نہیں یہ جاتے جاتے کونسی تقریب جھاڑنے والا تھا تم دونوں کچھ دن گھومنے پھرنے کو چھوڑ کر اپنی توجہ پڑھائی پر دو میں چاہتا ہوں تم دونوں کا ریزلٹ بیسٹ ہو اب جا سکتی ہو ہمان نے تمہید باندھتے ہوئے ان کو اجازت دی اور خود اس معاملے کے لیے کچھ بہتر اقدام سوچنے لگا عظمت بوا سے بات کروں یا جلال انکل سے یہ تو بہت کمپیر مسئلہ ہے یا فیلحال اپنے دو اعتماد کے بندوں کو ان دو کی نگرانی پر لگاتا ہوں جلال انکل سے بات کرنی ہوگی اس سے پہلے کہ کوئی نیا نقصان ہو ہمان کو بیٹے بٹھائے ایک نئی الجن لاحق ہو چکی تھی اور ابھی وہ اپنی ہر دشمنی بھلائے ان دو کی حفاظت کی متعلق فکر منت سا سیدھا جلال کے آفس کی طرف روانہ ہوا کیا ضرورت تھی آخر آپ کو اس عظمت نامی چالاک لومڑی سے معافی مانگنے کی بابا اور یہ ہمان نامی بلا کو آپ نے ہمارے پیچھے کس خوشی میں لگایا ہے میں بہت غصے میں ہوں اور سچی بتا رہی ہوں ان دو کو مار آؤں گی ایمل کی بڑتی ہوئی ناراضگی کی کمان گھر آتے ہی ٹوٹی اور اس وقت اتفاق سے فیصل لگاری بھی گھر آئے ہوئے تھے فیصل ایمل کی اس بتمیزی پر اسے سختی سے گھورا اور مانیا تو اس لڑکی کی یہ جگہ گیری دیکھ کر ہی پتھر آ چکی تھی جو اس وقت سخت پھنکار رہی تھی پہلی بات کہ اپنے لہجے کو درست کرو ایمی کہ کیا تمہیں بڑے چھوٹے کو مخاطب کرنے کی ذرا تمیز نہیں رہی وہ دونوں تم سے بڑے ہیں کچھ اسی کا لحاظ کر لو اور تم نے تو بوا سے معافی مانگی نہیں لہٰذا یہ مجھے ہی کرنا پڑا اور میں تمہاری طرح بد لحاظ نہیں ہوں دوسری بات ہمان کی اسے تم دو کو ہینڈل کرنے کے لیے جو بھی کرنا پڑا اسے اجازت ہے کیونکہ وہ تم دو کا استاد ہے انڈرسٹینڈ فیصل اپنے برہم تاثر کو ہر ممکنہ حد تک مردم رکھنے کے باوجود اختتام تک سخت ہوئے جس پر ایمل نے اپنا ہینڈ پیک زوردہ طریقے سے زمین پر مارا استاد مائی فوٹ اس منحوس کو میں استاد تو کبھی نہیں ماننے والی آپ کو جو کرنا ہے کرلیں مجھے کسی کباریہ والے کو دینا ہے تب بھی دے آئے ساری دنیا آپ کے لیے بہترین اور اچھی ہے بری تو بس میں ہونا ہاں واقعی میں آپ کی اولاد ہی نہیں ہوں ہوتی تو آپ دونوں مجھے سمجھتے نہ کہ ان دو کی طرف داری کرتے میری ویلیو زیرو کر کے اب آپ دونوں خوشیاں منائیں کیونکہ میں اب یونی نہیں جاؤں گی ایمل کی ایسی بے یقین حتمی بات پر فیصل اور مانیا دونوں ہی فق رنگ لیے ایمل کے دہار کر کہنے کے بعد اسے جاتا دیکھتے رہ گئے جو آج اس دنیا کو آگ لگا دینے کی حد تک پاگل ہو رہی تھی فیصل تھا وہی اپنا سر تھامے صوفے پر لڑک گئے البتہ مانیا بھی آج ایمل کا یہ بھیانہ گصہ دیکھ کر کام پٹھی تھی اسے کیا ہوتا جا رہا ہے مانیا یہ مجھے پاگل کر دے گی ایک تو اس کی جگہ جا کر مجھے ان سے ایکسکیوز کرنا پڑا اوپر سے یہ مجھ پر ہی خفا ہے اور ہمان جو کرے گا ان کی بھلائی کے لیے ہی کرے گا یہ جذباتی لڑکی ضرور کسی دن اپنا بڑا نقصان کروا بیٹھے گی فیصل کو تو یہ معاملہ اب سخت تکلیف دے رہا تھا مانیا بھی چپسی تھی جبکہ وہ جو آتیش فیشہ بنی اندر کمرے کی سمت گئی تھی اب ڈریسنگ پر دھری ہار چیز اس نے ایک پل میں زمین بوس کر ڈالی کچھ در پہلے کا غصہ یک لخت تکلیف بنا خود پر اجارہ داری کرنے والا ہر انسان اہمی کو اس وقت گلے کا توک لگ رہا تھا نہیں لینا مجھے کوئی بدلہ تم جیسے کم زرف سے مر جاؤ سب کے سب ایمل کو حکم دینے والا آج تک پیدا نہیں ہوا تم کون سے کھیت کی مولی ہو گینڈے میں قید نہیں رہ سکتی اور تم سب میرے پر کاٹنا چاہتے ہو نہیں بھول ہے تم سب کی اب کوئی میرے معاملے میں بول کے دکھائے ایمل کا غصہ ہولناک تھا اور وہ خود سے خود کلامی کرتی ہوئی پہر پٹا کر اپنی زرد آنکھیں رگڑتی واشروم میں گھس گئی پورے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں بکھر کر تباہی اور زلزلے کے جھٹکے جیسی ترجمانی کر رہی تھی معاملہ واقعی نازک ہو چکا تھا نہ جانے اب ایمل کا غصہ کون سا نیا و بال مچانے کو تھا ویٹ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ہمان ہمان کو ایک گھنٹہ آفس میں ویٹ کرنا پڑا تھا کیونکہ جلال کسی میٹنگ میں تھے اور اب آتے ہی ہمان کے انکشاف پر جلال کا حیرت اور دھچکے سے چہرہ سفید ہو گیا سامنے ہی وہ یونکی صفائی والے عملے کا وہی آدمی کھڑا تھا جس نے اسمت بوا کو بات کرتے سنا تھا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں صاحب جی وہ فون پر ایمل باجی اور شانز باجی کے اگواہ کا کہہ رہی تھی اور بھی نہ جانے کیا ہوا کہ صرف ایمل باجی پر آ گئی یہ بھی کہا کہ ایک دو دن تک بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے وہ عام سے حلیہ کا آدمی لگ تو سچا رہا تھا مگر جلال کو تو اپنے کانوں پر یقین تک نہ تھا حمان الگ فکر مند کھڑا تھا تم جانتے ہونا کریم کے جھوٹ بولنے کی کیا سزا ہے تمہاری نوکری جا سکتی ہے لہٰذا سچ کہو جلال ابھی بھی بے یقینی سے کڑے تیور کے سنگ کریم نامی اس آدمی سے سکتی سے بولے اور اس کا جواب ہنوز اب بھی وہی تھا جلال نے ایک نظر ساتھ کھڑے حمان کو دیکھا اور پھر فون اٹھا کر عظمت بواہ کو اپنے آفس بلائے اور اس سے پہلے کریم کو جانے کو کہا ڈائریکٹ پوچھنا یا ڈانٹنا مناسب نہیں امید ہے میں اپنے طریقے سے کچھ ہینڈل کر سکوں جلال نے مسالیت کے سنگ تجویز دی جس پر حمان نے بھی متفقہ سر ہی لائیا اگلے پانچ مند تک بواہ بڑے ہی شریف النفس انداز میں آفس میں داخل ہوئی تو ان دو نفوس کے چہرے پر لکھی سنجید کی کی گہری چھاپ دیکھ کر خود بھی مہتاد ہوئی دراصل آپ سے کچھ بات کرنی تھی آپ جانتی ہیں اعمل اور شانزے بھلے جنگلی ہیں مگر ہمیں امید ہے وہ آپ صدر جائیں گی حمان کو میں نے اسی لئے ہائر کیا ہے عزمت پہن اور ویسے بھی آج فیصل نے بھی آپ سے ایکسکیوز کیا جو ان کا بڑا پن تھا لہذا اب آپ بھی تھوڑا بڑا پن دکھا کر دونوں بچیوں کی کتاہی کو درگزر کر دیں آگے سے وہ آپ کو پریشان نہیں کریں گی جلال بات کے دولار نرم انداز سے پیغام دے رہے تھے مگر ان کے چہرے پر ایک انکہ ہی سختی درج تھی عزمت بھوڑا نے پہلے تو گڑھ بڑھا کر آنکھیں چلائیں جس پر ہمان نے اس عورت کی دلیری کو ملاحظہ کیا مگر جلال ان کا جواب جاننے کو شدت سے منتظر تھے جی صاحب جی میں نے کیا کہنا ہے معاف کر دیا اللہ دونوں کو عقل دے بس ابھی بھی بھوڑا کے سر پر بینڈج تھی اور بوا کی اکتاہت اور لاچاری سے کہی اس بات نے ہمان اور جلال دونوں کی تشویش بڑھا دی تھی جی ضرور ملے گی امید ہے آپ سمجھ گئی ہوں گی ایمل اور شانزے جیسی بھی ہیں میرے لئے بیٹیوں کی مانند ہے اور ہم سب ان کے صدرنے میں مل کر معاون ثابت ہوں گے اب آپ جا سکتی ہیں جلال کے رویہ نے عزمت کو کسی شک میں مبتلا تو کر دیا تھا مگر ان کے جاتے ہی اب ہمان ان کے سامنے کرسی پر براجمان ہوا تھا جو کافی علچے لگ رہے تھے تینکیو ہمان تم نے بروقت بہتر فیصلہ لیا ورنہ ہم یہ سب کبھی نہ جان پاتے تم ٹھیک کہہ رہے ہو ان دو کی نگرانی ضروری ہے تم کرو جو تمہیں مناسب لگتا ہے میں عزمت پر خود نظر رکھواتا ہوں جلال نے آخر کار مان لیا تھا اور وہ ہمان کو آگے کا لائحہ عمل سمجھاتے ہوئے سنجیدہ تھے جبکہ ہمان بھی اس کے بعد فوری یونیورسٹی سے روانہ ہو گیا تھا وہ اپنے ہی گھر کے گن مینز کو اعمل اور شانزے کے گھر کی طرف روانہ کر چکا تھا اور انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ ان سے کچھ فاصلے پر دونوں پر نظر رکھیں اعمل کا صدمہ تو ان سے شام تک ایسا ہی جاری تھا اور وہ کمرہ بند کیے لمبی بھوک ہردال پر اپنی آزادی چھن جانے کا شہانہ سوک منانے میں مگن تھی پیری جان میرے دل کا ٹوٹا ایسے غصہ مت کر ہم کچھ اور طریقہ ڈھونڈ لیں گے اس بندے سے بدلہ لینے کا سوچ ذرا کہ اگر تو یونی سے آف ہو کر بیٹھ گئی تو وہ کلمہی عظمت بھی یہی سمجھے گی کہ ہم ڈر گئے اور ہمان صاحب کو تو اپنی فتح پر یقین آ جائے گا کافی دیر سے شانزے ویڈیو کال پر مو لٹکا کر غصہ ضبط کر کے بیٹھی ایمل کو کائل کر رہی تھی مگر اس وقت ایمل کے اندر صرف تیش کی لہریں امپری تھی اور اسے دنیا کا ہر فرد زہر لگ رہا تھا لگ رہا تھا کہ وہ روئی بھی ہے کیونکہ اس کی آنکھوں کے گوشے گلابی اور گال بھی سرخ ہو رہے تھے اس وقت شانزے نے گھر جانے کے بجائے کال ہی کرنا مناسب سمجھا تھا کیونکہ دونوں کے گھر والے دونوں کو ایک ساتھ دے کر مزید برہم ہو جاتے دونوں ہی آفتیں جو تھی میں اس عظمت اور ہمان کو مار کے ہی دم لوں گی وحشت خیز خیال نے زدی بچے کی مانند ایمل کا دامن دبوچ رکھا تھا اور شانزے کو اپنی آدھے گھنٹے کی ساری محنت رائے کا جاتی محسوس ہو رہی تھی کل تو ویسے بھی سنڈے تھا لہذا شانزے کو پوری امید دی کہ کل تک محترمہ کا جلالی دکھ کم ہو کر پھر سے بدلہ بن جائے گا ایمی تجھے سمجھ نہیں آ رہی اچھا میری بات گوھر سے سن اب اس عظمت کو ہم کچھ نہیں کہیں گے بلکہ کچھ ایسا پلان بنائیں گے کہ وہ کام سے نکلوا دی جائے دوسری بات ہمان سر کی تو ان کو ہم سمیسٹر کے بعد مزا چکھائیں گے کیا کیوں اپنے فیوچر کو ان فضول لوگوں کے لیے دعو پہ لگا رہی ہے میری شہزادی ہے نہ تو ایمی مان جا شانزے نے اب کی بار ایمل کے خونخار ارادے بھاپتے ہوئے پہترین مشورہ دیا بگر ایمل ویسے ہی پتھر بنی دل ہی دل میں دونوں کو نہ جانے کون کون سی بددوائیں ارسال کر رہی تھی میں تیرے پاس آ رہی ہوں شانے اس گھر میں میری کوئی قدر نہیں آج وہیں رکوں گی ان دو کے لیے بابا نے میری ویلیو کچھرا کر دی میرے ہاتھ باندھ کر یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے ایمل کے صدمے میں دکھ میں امڈا اور شانزے بھی وہیں سے لار لٹانے لگی اوکی آجا ویسے بھی بابا آج دن کو ہی کسی اہم کام سے کراچی گئے ہیں میں ویسے بھی اکیلی ہوں اور خبردار جو تُو نے ایک میلی میٹر آنسو تک بہایا شانے ابھی زندہ ہے آجا میں تیرے لیے تب 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 تیرے فیورٹ چیز سینڈویچ بناتی ہوں شانزے بھی نہ ہوتی تو ایمل کو یہی لگتا تھا کہ وہ سب کے ہوتے بھی اس دنیا میں اکیلی ہو جاتی آج وہ مما اور بابا سے پہلی بار سخت ناراض دی اور ہمیشہ کی طرح وہ ویسے ہی سر بھار ہلیے یعنی ٹاؤزر شرٹ میں ملبوس سلیپر پہنتی اپنا فون لیے کمرے کی کھڑکی سے رات کے اس وقت نکلی اور خان بابا کو بتا کر وہ ساتھ جڑے شانزے کے گھر کی طرف چل دی اس نے خان بابا کو اندر بتانے سے منع کیا تھا مگر وہ یہ جانتی تھی کہ اس کے جاتے ہی فوری یہ خبر اندر جائے گی دوسری طرف شانہ ابھی کیچن میں آ کر مہناز بوا سے سینڈویچ کا کہنے ہی آئی کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا فون پھر بجا بوا کو سینڈویچ کا کہہ کر وہ انہا نمبر کو دیکھتی ہوئی باہر لانچ میں آئی اور رسیو کیا کیونکہ اکثر بابا اسے کبھی کبھی الگ نمبر سے بھی کال کیا کرتے تھے شانزے کو یہی لگا کہ بابا کی کال نہ ہو مگر فون لگتے ہی کسی اور منظر اور نظارے کی نظر قدرت نے اتاری لانوے مکمل سیاہ نشینی میں ملبوس آلیا نے آخر کار چار سال میں پہلی بار شانے کا سیو نمبر ملا دیا تھا اور شانزے کی اس بار کی خاموشی سننے کا تھوڑی فکر مند تھی ہیلو شانزے یہ ایمی کا نمبر نہیں لگ رہا تمہیں پتا ہے کہاں ہے تمہارا نمبر میں نے دراصل بابا سے لیا ہوئے ہوئے بڑے بڑے چالاک گزرے ہوں گے پر سب کا لیڈر تھا ون اینڈ آنلی آلی کس مہارت سے آج پہلی بار بھی کیا بہانہ گھڑا کہ شانزے کو بھی ذرا مشکوک نہ لگا مت پوچھیں اس کا وہ ارد ہوئی ہے لہٰذا اس سے کچھ ٹائم میرا نہیں خیال کسی کا رابطہ ہوگا اور نمبر نکلوانے پر اٹس اوکے شانزے جو بیچاری سادگی میں تیز درین دیوانے کے چکنجے میں آپ حسی تھی بتاتے ہوئے کافی افسودہ لگی جس پر آلی نے بمشکل اپنی حسی روکی اللہ خیر کرے چلو ٹھیک ہے دراصل شام کو بابا بھی کافی فکر مند لک رہے تھے تم دونوں کو لے کر تو سوچا کال کی جائے ویسے ایمی کی درہ تم بھی میرا سر کھا سکتی ہو میں بہت فراغ دل بندہ ہوں پس ذرا سی بیٹھنے کی کیا جگہ ملی آلی صاحب نے سوچا کیوں نہ لگے ہاتھوں لیٹ کر کمر بھی سیدھی کر لی جائے شانزے نے اس بات کو بڑی مشکل سے جذب کیا کیونکہ اسے آلی کی طرف سے تھوڑی چھچوری فیل آئی مگر اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ ناٹی ضرور ہے مگر بہت شریف اور عزتدار بندہ ہے ہائے جب اسے یہ علم ہوگا کہ جناب اس کے اکلوتر واحد عاشق ہیں پھر ہوگا اصل شانے کو صدمہ آلی بھی پہلی ہی کال پر پھیلنے پر اپنے آپ کو ڈاٹنا چاہتا تھا مگر بھلا ہو حسین جواب کا کہ بچت ہو گئی اچھا اتنا فارغ اور فالتو دماغ ہے آپ کا صحیح یا کبھی کچھ ایسا کھانے کو دل کیا تو آپ کو ضرور کال کروں گی آلی بھائیہ دکھ تیری سیدھا سیدھا بیچارے عاشق کو بھائی ہی کہہ ڈالا شانزے نے فوری ہسی روک کر فون بند کر ڈالا کیونکہ ایمل کی انٹری ہو چکی تھی البتہ آلی کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے جس پر بیچارہ دل تھامے کرسی پر لڑک گیا ہائے یا ربا بھائیہ ایک بار تم میرے کابو آجا شانے کی بچی پھر تمہیں بتاؤں گا کہ آلی حقیقت میں تمہارا کیا ہے ہائے اس وقت تو منظر منظر فضائیں ہمائیں ایک ساتھ کسیانی ہسی کے ساتھ معصوم سے آلی کو حوصلہ دے رہی تھی جو مو بسورے اس بھائیہ جیسے زہریلے لفظ پر سڑ کر رہ گیا تھا مگر پھر کچھ دیر بعد آفت کے چہرے پر خود با خود خطرناک سے مسکان پھیل کر تباہی مچا چکی تھی لگ یہی رہا تھا کہ شانے بہت ظالم پیا کی گریفت میں پھنسنے والی تھی بس اب اسے بھی ہانیا بھابی کا ویٹ تھا تاکہ اس شانے کے بھائیہ کہنے کی حسین سی درستگی فرمائی جا سکے بھائی مس ایمل ابھی کچھ دیر پہلے مس شانزے کے گھر گئی ہے ہم دونوں یہی خفیہ طور پر نگرانی کر رہے ہیں ہمان نے اپنے دونوں گارڈز کو جلال انکل سے پہلے ہی دونوں کے گھر کا ایڈریس دے دیا تھا اور ضروری انفو بھی دے دی تھی ہمان بھی اس وقت اپنے لان میں موجود تھا کیونکہ جیزمین کے خوبصورت کھلے پھولوں کی مہک چاروں دراف گردش کر رہی تھی گھر تم دونوں مکمل چوکس رہنا ایک دو دن تک ایک وقت میں ایک وہاں موجود رہے مجھے کوئی گفلت نہیں چاہیے کچھ بھی مشکوق دیکھو تو فوراں مجھے اطلاع کرو کتنا اچھا تھا ہمان ایمل کی تمام تربت تمیزی اور برے رویے کے باوجود وہ اپنی رات کی نیند داؤ پر لگائے ان دو کے لیے ہی فکر میں تھا دوسرا اسے خود پر آئے ذمہ داریوں کو یوں ہی لگن سے نبھانے کی عادت تھی چلال بھی کہیں اندر سے اس واقعے سے تھوڑا پریشان تھے اور وہ ابھی یہ سب فیصل کو بھی نہیں بتا سکتے تھے تب ہی انہوں نے اپنے ایک آدمی کو عظمت کی نگرانی پر فائز کر دیا تھا جی بھائی جو حکم وہ گارڈ یہ کہہ کر فون رکھ چکا تھا البتہ ہمان کو یکلکت سوچوں میں ڈوبنا پڑا تھا اسے اس بار بھی اپنے فن پر بھروسہ تھا کہ وہ ان دو کو بھی صاحب امان بنانا چاہتا تھا کیا کچھ پریشان ہو بچے رات تم نے کھانا بھی نہیں کھایا لو میں نے کھیر بنائی تھی تمہاری پسندیدہ یہ کھا لو وانہ تم جانتے ہو تمہارے علیم بابا کو ساری رات چین نہیں آئے گا نہائیت نصار اور قربان ہوتے انداز میں لپٹے علیم بابا کی اپنی پشت سے آتی آواز پر ہمان مسکرا کر پلٹا جہاں اس کی زندگی کی ایک اور بڑی آسانی کھڑی تھی آج تک علیم بابا نے نہ صرف اس سے پالا تھا بلکہ اس کی ہر ضرورت کا بھی بلکل باپ کی والد بلکہ یوں کہنا چاہیے ماں کی طرح خیال رکھا تھا وہ یہاں بابرچی تھے اور آج تک انہوں نے آفندی ہاؤس کی یہ ذمہ داری بخوبی سنبھال رکھی تھی اور انہیں اس سے خوشی ملتی تھی حالانکہ جب دس گیارہ سال پہلے ہانیا کی شادی ہوئی تھی تب ہی ہمان نے بابا کو اس ذمہ داری سے بری کرنے کا سوچا تھا بگر انہوں نے یہی جواب دیا کہ وہ اپنی آخری سانس تک یہ حسین فریضہ سر انجام دینا چاہتے ہیں تو پھر ہمان نے بھی ان کے مان کو توڑا نہیں تھا ٹری میں دو عدد سویٹ ڈیشیز لیے وہ دھیر سی فکر سے ہمان کا علچہ جہرہ مسکان کے باوجود پڑ چکے تھے ہمان نے ان سے ٹری لیے ان کو پکڑ کر نرمی سے بٹھایا اور خود بھی مسکراتا ہوا براجمان ہوئے کیر کی پیالی پر شوک ہوتے اٹھا چکا تھا بس علیم بابا کچھ کام کے ایشیز ہیں اور یہ تو چلتے رہتے ہیں ارے وہاں بہت ہی خوشتائقہ کیا ڈالتے ہیں آپ ان کھانوں میں کہ بندہ ناجیز ہر بار پہلے سے زیادہ فیدہ ہوتا ہے پہلی بات جناب نے خاصی سنجیدگی سے کہی مگر آخر تک نہ صرف علیم بابا بھی اپنی پیالی اٹھا چکے تھے بلکہ ہمان نے چک کر تعریف کر کہ ان کا پیارا دل جیت لیا اور شفیق چہرہ تبسم سے منور ہو گیا محبت اور بے شمار دعائیں یہی تو میرے بسمیں ہیں میرے عزیز بچے پل پل تم بچوں کی سلامتی کی اور آسانی کی دعائیں اس دل سے نکلتی ہیں ہمان کو یہی تو درکار تھا یہی دعائیں ہی تو اسے سالم اور دل کا سکندر بنائے ہوئے تھیں کہتے ہیں جب ماں باپ دونوں مر جائیں تو انسان کو کوئی ایسا دعا دینے مارا ضرور ملتا ہے جس کی دعا میں در حقیقت اس کے والدین کی دعائیں ہوتی ہیں ہمان کی ساری نرمی اور چاہ اس وقت ان پیارے سے علیم بابا کی سمت تھی جب نے اس بچے کو یوں ہی دن دگنی رات جگنی ترقی کرتے دیکھنا چاہتے تھے آپ میرے لئے بھی بے انتہا عزیز ہیں علیم بابا آپ کی محبت اور مان کا کرز آپ کا یہ عزیز بچہ کبھی نہیں اتار سکتا بس یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کا یہ سایہ ہم پر سلامت رکھے آپ کی اس شفقت اور محبت نہیں آج تک آفندی ہاؤس کو روشن کر رکھا ہے ورنہ آپ جانتے ہیں یہاں تاریخی اترے کئی سال بیٹھ چکے ہوتے کوئی وہ اظہار کا قائل نہیں تھا مگر کبھی کبھی اپنے جذبات کو محبت کی شال اڑھائے بیان کرنے کو بہترین جانتا تھا نہ جانے یہ کیسی خلشتی جس نے آخری بات پر دونوں کے چہرے کچھ پجھا سے دیئے تھے جو ہوتا ہے وہ بہتری کے لیے ہوتا ہے میرے بچے جانے والوں کا دن مقرر ہے ہم نہ روک سکتے ہیں نہ کوئی یہاں روکنے سے رک پایا ہے بس اللہ سے خیر کی امید رکھو ہانیہ بیٹی کی طرح میری بھی اب یہی خواہش ہے ہمان کہ تم شادی کر لو اور اس گھر کی تنہائی کا تم کسی کو بھی صاحبِ آمان بنا سکتے ہو اور کسی کی بھی مطاعِ جان بن سکتے ہو ہمیشہ کی طرح آج بھی علیم بابا نے اسے اس کی سرفرازی سے ملوایا تھا وہ آئینہ جسے وہ بھول چکا تھا وہ عکس جو اس کی خوش قسمت ذات کے اندر چند حادثوں نے قید کر دیا تھا مگر اس کے باوجود اسے خود پر کوئی ملال نہ تھا کیونکہ وہ مرنے والوں کا بھی فخر اور غرور تھا اور زندہ اور جاوید بھی اسے اپنی امان جانتے تھے اس بات پر ایک مسلحت خیز حسب منشاہ سی خاموشی دونوں کے بیچ حائل ہو گئی تھی دوسری سمد جلال پہ روز کے ڈھکے لفظوں میں سمجھانے کے باوجود عظمت اپنے کچھے سین کے گوشے میں کھڑی فون پر شانی کو دو دن کے بجائے کل ہی ایمل کو اگواہ کا کہہ چکی تھی اس بے وکوف نے بیٹھے بٹھائے اپنی جان عذاب کرنے کی ٹھان لی تھی کل کا دن ایک طویل کہانی شروع کرنے والا تھا کسی داستان کا آغاز یا کسی تار سے چھیڑ خانی کا وقت ہوا چاہتا تھا رات اس نے گزار لی ہے نا اب میں اس کی اکل ٹھکانے لگاتا ہوں جا کر رات خان بابا کے ایمل کی روانگی کا رہازہ ناشتے سے پہلے ہی ایمل کو گھر لانے کے لیے تیار ہوئے جبکہ مانیہ تو فیصل کے غصے سے بھی پریشان تھی اور ایمل کی ہٹ دھرمی الگ ان کو نڈھال کر رہی تھی دیکھئے فیصل وہ جوان اولاد ہے ہیوں سکتی پر کہیں مزید باغی نہ ہو جائے آپ پلیز غصہ مت کیجئے آپ جا کر مانیہ جو وائٹ اور مہرون میں ہمیشہ کی طرح جازب دکھائی دے رہی تھی دہجے میں جی بھر کر اہدیات انڈیلتے ہوئے بولی جس پر اپنی کمیز کا گریبان بند کرتے پہلے سے برہم فیصل اور خفہ ہو کر انہیں دیکھنے لگے غصہ نہ کروں تو آخر کروں کیا مانیہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم سے ایمی کی پرورش میں ایسی کیا بھول ہو گئی ہے کہ وہ ہم کو سزا دیتی ہے آج تک اس لڑکی نے مجھے چین کا سانس نہیں لینے دیا انگلیوں کی پوروں سے وہ اپنی کنپٹی سہلائے سخت دل برداشتہ ہو کر تاثف سے بیٹ پر جا بیٹھے تو مانیہ بھی ویسا ہی انداز لیے ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ان کا مضبوط ہاتھ تھام کر ان کے غصے میں کمی کی کوشش کرنے لگیں پریشان مت ہوں وہ سنبھل جائے گی کیا کر سکتے ہیں ایک لوتی اولاد ہے فیصل شاید اس کی اس رویے میں بھی ہم ہی کسوروار ہے اس کی ہر بیجہ زد پوری کرنے کا انجام ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ وہ جب شادی کے بندھن میں بند جائے گی اور خود ماں بنے گی تو تب اسے ہماری پریشانی کا احساس ہوگا نہ ہو اداس چاہیے اپنی لاتلی روٹھی بھوتنی کو پیار سے لے آئیں تب تک میں ناشتہ لگواتی ہوں جہاں مانیہ ایک اچھے اور احساس کرنے والی ہمسفر تھی وہیں فیصل بھی ایک دیمے مزاج کی عالی شان مرد تھے مگر ایمی کے معاملے میں دونوں ہی فکروں سے ہلکان تھے اسے حساب شکن ماحول میں مانیہ کے الفاظ نے فیصل کا غصہ مادون کر دیا اور مسکرا کر انہیں ایمی کو لینے بھیج دی خود بھی کچن کی طرف چلی گئی ان کو کیا معلوم تھا کہ ایمی جیسی بلا اس شادی کے بعد بھی اگلوں کا امتحان ہوگی ہاں اگر اسے ہمان جیسا استاد مل جاتا تو پھر اس کے دیر سہی سہی پر صدھرنے کی امکان ضرور تھے دوسری طرف ایمی نے رات چیز سینڈویچ کھا کر اچھی اور پور سکون نیند لی تھی مگر جب وہ فریش ہو کر باہر آئی تو اس کی نظر کھڑکی سے بابا پر پڑی جو شانزے کی چوکی دار سے بات کرنے کے بعد اندر داخل ہو چکے تھے ایمل کے موہ پر پھر سے سخت برہمی اور اداسی اتری اور اس نے فوراں سے جا کر کمرے کا دروازہ لاک کر لیا وہ بابا سے جب بھی ناراض ہوتی تھی تو یہیں آتی تھی مگر آج تہ وہ شدید ہرڈ تھی لہذا کچھ دن تک بالکل ماننے پر رضا مند نہ تھی اس وقت وہ شانزے کی یونیک باربی ڈال والی وائٹ پنک شرٹ اور تین رنگی سکرٹ میں تھی اور بال اس نے نہانے کے بعد ڈرائے کر لیے تھے چہرہ ہر مسنوئی حسن سے پاک ہو کر بھی چاند جیسا شفاف تھا شانزے نے دروازہ کھولا تو فیصل انکل کو دیکھ کر فوراں سلام کیا مسکرائی وہ بھی اپنے آنے کا مقصد بتائے اس کے ساتھ ہی کمرے کی جانے پڑھے مگر اس سے پہلے کہ شانزے دروازہ کھولتی لاکٹ پا کر شاک ہوئی اور ویسا ہی تاثر فیصل نے دیا ایمی دروازہ کھولو بابا آئے ہیں تم کو لینے ابھی تو میں اسے جگہ کے گئی تھی انکل شانزے نے فوری بات بتائی مگر فیصل کا غصہ تھا کہ یوں لگا پھر سے امٹ رہا ہے مجھے اس گھر میں واپس نہیں جانا میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی لہٰذا مجھے اکیلا چھوڑ دیں اندر سے ایمل کی سکتی میں لپٹی آواز پر فیصل اور شانزے دونوں ہی اداس لگے ایمل اوپن دا دور تم پہلے ہی میرے ضد کا کافی امتحان لے چکی ہو مزید تمہیں کوئی ڈھیل نہیں ملے گی دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گا مانیا نے کہا بھی تھا کہ غصہ نہیں کرنا مگر فیصل کے بس میں نہ تھا وہ سخت یہاں سے بھی بھاگنے کا وقت تھا اور کھڑکیاں دروازے پھلانگنا تو اس کا بچپن کا شوق تھا شانزے روم کی کیز لاؤ مسلسل خاموشی پر اب فیصل سخت اکتا کر ہوق پنی شانزے کو بولے جو سر ہیڑاتی فوری سائیڈ ڈرار سے کچھ سیکنڈز میں ہی چابے نکال کر لائے اور کمرہ کھولا مگر کمرہ کھولنے پر فیصل اور شانزے دونوں کے چہرے سفید پڑ چکے تھے کیونکہ ایمل حسب عادت کھڑکی پھلانگ کر نکل چکی تھی اور فیصل کی کنپڑی اب سخت اشتیال سے پھڑک اٹھی ایمی پست آواز کے سنگ وہ پوری قوت سے چلائے اور وہیں سے باہر نکلے شانزے بھی ان کے بیچے ہی باہر تک آئی مگر باہر بھی دور دور تک ایمل کا نام و نشان نہ تھا اب فیصل اور شانزے دونوں ہی پریشان سے چوکی دار تک پہنچے اور اصل ستمہ انہیں تب لگا جب چوکی دار نے یہ بتایا کہ اس نے ایمل کو جاتے نہیں دیکھا دونوں نے پورا لان اور بیک سائیڈ بھی چھان ماری مگر پھر گھر کی پچھلی طرف لگ بھگ ساتھ فٹ کی دیوار کے قریب ایمی کی چپل کی ایک فرنٹ سٹریپ ٹوٹ کر لٹکی پائی گئی جو اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ یہ دیوار کسی طرح پھلان کر باہر نکل چکی ہے کیونکہ کچھ پاس ہی سیمٹ کا ایک پرانا دو فٹ کا بلاک تھا اور پونے چھے فٹ کی تو وہ خود بھی تھی فیصل نے تو خود کا سر ہی اب کسی دیوار سے دے مارنا چاہا انکل وہ گھر ہی گئی ہوگی آپ پریشان نہ ہو آئیں گھر دیکھتے ہیں شانزے نے ہی فیصل کی چہرے کی بے چینی دیکھ کر کہا اور وہ جونا ساتھ ہی گھر گئے بگر وہاں ایمل تو کیا ایمل کا نام و نشان تک نہ تھا ہمان کے گھر کے باہر پہرہ دیتے آدمیوں نے جب مرسر فیصل کو شانزے کے ساتھ پریشانے سے گھر جاتے دیکھا تو مشکوک ہوئے گھر کے قریب گیا جہاں ٹرائیور اور جوکیدار کھلے دروازے کے پاس کھڑے باتیں کر رہے تھے اللہ خیال کرے اتنی سی دیر میں ایمل باجی کہاں غائب ہو گئیں وہ دونوں کی یہ گفتگو گیٹ سے کچھ فاصلے پر کھڑا آدمی سنتے ہی متزبزب ہوا اور فوراں سے پہلے فون نکالے گھر کی پچھلی جانب بھاگا اردگرد تو کوئی بندہ نہ تھا ہمان جو آج سنڈے کی وجہ سے ابھی تک سو رہا تھا فون کی بیل پر کس مسا کر آنکھیں کھولے فون تک پہنچا اور اسے جو خبر ملی وہ اس کی آنکھوں سے تمام تر خماری کھانچ لینے پر قادر تھی ایمل ایک تم غائب ہو گئی تھی اور اب تو فیصل مانیا شانزے وہ دونوں گھر کے سارے ملازمین ہر طرف ایمل کو تلاش کر رہے تھے مگر ایمل اپنی بے وکوفی کے باعث اتفاق سے تاک لگا کر بیٹھے شانی کے آدمیوں کے ہتھے چٹ چکی تھی وہ ایک پروفیشنل گھنڈا تھا لہٰذا کسی کو کانوں کان خبر ہونے سے پہلے ہی وہ ایمل کو اسی کے گھر کے پاس سے رازداری سے اٹھوا چکا تھا ایک گھنٹے کی اندر اندر پولیس آ چکی تھی جبکہ حمان اور جلال کے علاوہ آلی بھی پہنچ چکا تھا پولیس کے دو اہلکاروں کو عظمت بوا کے گھر بھی بھیجا گیا مگر وہاں تالہ تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ عظمت بوا یہ کارنامہ کر کے کہیں فرار ہو چکی تھی اور جس بندے کو جلال نے عظمت کے پیچھے لگایا تھا اسے بھی علم نہ ہو سکا کہ کب وہ ماں بیٹی فرار ہو گئے فیصل اور مانیا کی تو حالت ہی مقدوش ہو چکی تھی ارد گرد کے کافی ایریا کو سرچ کر لیا گیا تھا مگر ایمل کا کوئی اتا پتا نہ ملا تم دو کو میں نے نگرانی پر لگایا تھا یہ نگرانی کی ہے کیسے غائب ہوئی ایمل ناکارہ ترین ہو تم دونوں جہاں باقی سب اندر لان میں فیصل اور مانیا کے ساتھ تسلی دینے میں مگن تھے وہی ہمان باہر گیٹ پر اب تیوری چڑھائے اپنے دونوں آدمیوں کو جھاٹ رہا تھا جو سر جھکائی شرمندہ لگ رہے تھے بھائی وہ باہر آئی ہی نہیں ہے ہم تو ایک منٹ بھی گیٹ سے ادھر ادھر نہیں ہٹے ضرور وہ گھر کی پچھلی طرف سے پچھلی سنسان سڑک کی طرف گارز میں سے ایک نے ہمان کی غزبناک صورت دیکھ کر صفائی دی مگر ہمان اسے بری طرح گھور کر خاموش کروا چکا تھا شہر کی کافی جگہوں پر ناکے بھی لگوا دیا گئے تھے مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ لوگ اسے لے کر گئے ہیں تو کیسے اور کہاں گم کرو اپنی شکلیں ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں کیا اسمت نامی اس عورت کے متعلق اچھے سے پوچھ کچھ کرو وہ کب وہاں سے نکلی اور محلے والوں سے بھی پوچھ کر آؤ اگر کوئی بات پتا چلے تو مجھے اطلاع دو فوراں ہمان نے کڑی نظر دونوں گارز پر ڈالے حکم دیتے روانہ کیا اور خود اپنی کنپٹی مسلطہ ہوا اندر گیا جہاں مانیا کا رو رو کر برا حال تھا اور شان سے انہیں چپ کروانے میں بلکل ناکام تھی جلال آلی الگ پریشان حال سے فیصل کو تسلی دینے میں مگن تھے پر فیصل کو رہ رہ کر اپنے رویہ پر اب افسوس تھا مجھے اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا میری ایمی ناجانے کہاں ہے جلال پلیز کچھ کرو میری ایمل کو لا دو پلیز اسپیکٹر کچھ کیجئے یوں تو میرا دل پھٹ جائے گا فیصل جتنے بھی مضبوط کیوں نہ وہ ایمل کے لیے ایسے ہی نازک تھے ساتھ کڑے جلال کے ہی ایک دوست اکبر نامی اسپیکٹر بھی فیصل کے کندے پر دستے تسلی رکھ چکے تھے آلی بھی اب اٹھ کر روتی ہوئی مانیا تک آیا جو شانجے کے ساتھ لگی سخت رو رہی تھی ہم نے ہر طرف سیکیورٹی الیٹ کر دی ہے انشاءاللہ ہم جلد آپ کی بیٹی کو ڈھونڈ لیں گے آپ سب حوصلہ رکھیں اور ایک بندہ میرے ساتھ تھانے آئے اکبر نے اپنی گمبھیر آواز میں پہلے تسلی دی اور پھر ان سب کو متوجہ کرتے ہوئے کہا جلال تو اس وقت فیصل کو چھوڑ کر جا نہیں سکتے تھے اور آلی کی ایک بہت اہم بزنس میٹنگ تھی لہٰذا ہمان نے خود ہی ساتھ جانے کی حامی بھری ہمان اسی وقت اسپیکٹر کے ساتھ تھانے روانہ ہو گیا بتا باقی سب بھی پل پل ایمل کی آفیت کے لیے دعا گو دے مت روئے مانیا آنٹی یہیں کہیں ہوگی دیکھئے کہ مل جائے گی وہ پلیز مت روئیں دیکھئے فیصل انکل بھی پریشان ہو رہے ہیں شان سے کو تو اپنا خون خوشک تھا ایمی ایسے کیسے غائب ہو گئی تھی کہ سوچ سوچ کر اس کا دل الگ ہول رہا تھا یک لقت تاوے کا کیا فائدہ تھا نقصان تو ہو گیا تھا